ڈلی کے تیسہ ہزاری کوٹ کے باہر پولیس اور وکیلوں کے بیچ ہوئی بھیڑنت کا معاملہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ڈلی پولیس کمیشنر کی اپیل کے باوجود پولیس مکیالے کے باہر بیٹھے جوان ڈٹے ہوئے ہیں پرداشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب اس پرداشن میں پولیس والوں کے پریجن بھی شامل ہو گائے ہیں ڈلی کے تیسہ ہزاری کوٹ کے باہر دو نومبر کو پولیس اور وکیلوں کے بیچ جوہنسک چھڑپ ہوئی اب یہ مدہ اور بھی گرما گیا ہے منگل بھار کی صبح سے ہی ڈلی پولیس مکیالے کے باہر جوانوں نے پرداشن شروع کیا اور وکیلوں کے خلاف ایکشن کی مانگ کی اور ابھی بھی پولیس مکیالے کے باہر سیکڑوں کی سنکھیا میں جوان جھوٹے ہوئے ہیں اور اپنے پریبار کے ساتھ پرداشن کر رہے ہیں اس پرداشن کے بیچ دلی پولیس کمیشنر امولے پٹنایک نے کہا کہ یہ ہمارے لئے پرکشا کی گھڑی ہے انہوں نے سبھی جوانوں سے شانتی بنائے رکھنے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس لوٹ جانے کی اپیل کی حالانکہ دلی پولیس کمیشنر کی اپیل کے باوجود پولیس مکیالے کے باہر جوان ڈٹے ہوئے ہیں دلی پولیس کے اپ میرے ساتھیوں بھائیوں اور بہروں سب سے پہلے میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ ساتھی بنائے رکھیں اہی پہ تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ جوڈیشیل انکوائر میں پوری فیر لیس کے بارے میں فائنڈنگز آئے گی تو اوٹ کے لئے ہم کو سنا سا سبر سے پردکشن رکھنا چاہیے اور ہم دیشیل انکوائر کے طرح پیشن رکھیں اور شانتی بنائے رکھیں اور آپ لوگوں سے میری بھائی ہیں آپ لوگوں سے میری بھائی ہیں آپ لوگوں سے میری بھائی ہیں کہ آپ اپنے ڈیوٹی پوائنٹس پر واپس جائیں پولیس کے جوانوں کی مانگ ہے کہ وکیلوں کے خلاف ایکشن لیا جائے انہیں لگاتار در بنا ہوا ہے کہ شہر میں کہیں پر بھی ان پر حملہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو بلکل گلت ہے جس کے چلتے دلی پولیس اور وکیلوں کے بیچ چل رہے ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے کینڈرے گرہ منترالے کو ریپورٹ بھی سوپ دی ہے ہمارے اتنے ساتھی جو اس پورے گھٹنا کرم میں جو انجرڈ ہوئے تھے پلس سو ہمار کو بھی یہ بات جاری رہی اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اپنے چینئر آفیسر سے شرف اتنا ہی چاہیں گے کہ جو بھی کرے وہ ایک فیر قدم اس طرح کا اٹھائے جس سے ہمیں لگے کہ ہمارے چینئر آفیسر ہمارے ساتھ ہے جب ہم آتے ہیں ڈوٹی کرتے ہیں تو ہماری فیملی سام کو ڈری ہوتی اس طرح کی جب گھٹنا کرام ہوتے ہیں پولیس کو کب ٹارگیٹ منا دیں کس طرح سے مدر نقصان پہنچا دیں کیا ہم اپنی ڈوٹی نہ کریں ہم وہاں کیا اپنا پرسنل کام کرے تھے کوٹ میں اگر وہاں پریزنرز کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں وہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے منہ کر دیا تو اتنا بڑا جرم ہو گیا آپ نے ڈوٹی کر رہا تھا وہ سیپائی جو ہے تھوڑا فرق رہا ہے میسے جا رہا ہے ڈاؤن دا لائن مورال فورس کا بہت زیادہ ڈاؤن ہے میں ایک چیز پہ اور دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہے جو بڑے لیول پہ ایسکلیٹ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے آپ ہر کوٹ کے اندر چوکی ہے تھانے کے اندر میں آتی ہے مقدمے درج ہوتے رہتے ہیں سنگل انسیڈنٹ کے کسی پولیس والے کو تھپڑ مار دیا ہو گیا اگر اس میں کوئی آت تحقیقات کرے تو زیادہ تر کیسی ہر کوٹ سی سی ٹی وی کیمرے سے کورڑ ہے اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے بینا وردی میں آنے گا کہ آج کل ہم اس سیویل وردی میں یونیفورم سے زیادہ فیل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب وہ نہیں وردی کو چن چن کے مارا جا رہا ہے اور ہم یونیٹی ہم نہیں کر سکتے اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کرا جا رہا ہے پولیس کی کوئی ارگنائزیشن نہیں کوئی یونیٹی نہیں اس وجہ سے یہاں آتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم یہاں آئے نہ آئے پتہ نہیں کیا کارے وائی ہو اس وجہ سے ہم اپنی بات بھی نہیں رکھ پا مطلب ہیومن رائٹس ہمارے لیے بھی تو کچھ ہو گئی ہم بھی تو ایجے آپ سے پہلے پبلک ہی رہے ہیں وہیں پولیس اور وکیلوں کے بیچ جاری جنگ پر کانگریس نے کندر سرکار پر حملہ بولا ہے کانگریس نے تر اندیپ سرجیوالا نے ٹویٹ کیا کہ 72 سال میں پہلی بار پولیس پردرشن پر ہے کیا یہ ہے بی جی پی کا نیو انڈیا ایسی ماملے کو لے کر دلی کی سبھی زلہ عدالتوں میں وکیل ہرطال پر چل رہے ہیں وکیلوں کی مانگ ہے کہ 30,000 کوٹ میں حملہ کرنے والے پولیس کرمیوں کو ترنت گرفتار کیا جائے دراصل دو نومبر کو 30,000 کوٹ میں پولیس اور وکیل بھڑ گئے تھے دونوں کے بیچ ماملہ اتنا بڑا کہ پولیس کو فائرنگ کرنے پڑی جس کے چلتے وکیلوں نے پولیس جیپ سمیت کئی وہانوں کو آگ بھی لگا دی تھی اور توڑ پوڑ کی تھی ایسے میں دیکھنا ہوگا پولیس بنام وکیلوں کی یہ لڑائی کب تک تھمتی ہے دی تک تھے